اسلام علیکم منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر یہاں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک منزل ملیں گی بشرت کہ آپ اس راستے پر غمدن ہو اور جو رکاوڈیں آتی ہیں ان رکاوڈوں کو دور کرنے کے لئے آپ کے لئے راستے پر قومی حمدرد کھڑے ہیں اور یہ قومی حمدرد آپ کی مدد ہر طرح سے کرنے کے لئے تیار ہیں ایسی ایک ادارہ ہے ایسی ایک منظم ارگنائزیشن ہے جس کا نام ہے ایم پی اسوشیشن آف مسلم پروفیشن اور یہ ایک زام لیتا ہے ایم پیس کا جس کو نیشنل ٹیلنٹ سرچ کہتے ہیں اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایم پی نے پچھلے سال جو ایکزام لیے ہیں اور جس طرح سے انعامات باٹے ہیں اور جس طرح سے بچوں کی مدد کی ہے اور جس طرح بچوں نے اس سے فائدہ اٹھائے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہتری مثال ہے یہ قومی حمدرد لوگ یہ عمرہ لوگ ایک جگہ ہو کر ایک ارگنائزیشن منظم کی ہیں اور جو بچے ٹیلنٹ ہیں ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں تو اسی طرح سے ایم پی اینٹی ایس ایکزام دو ہزار تیویس ایک بار پھر ہونے جا رہا ہے جہاں جس طرح پچھلے سال ہوا تھا بچوں نے انعامات حاصل کیے تھے بچوں نے کوچنگ کلاسز حاصل کیے ہیں بچے اپنے ایجوگیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اسی طرح سے اس سال بھی جو بچہ ٹیلنٹ ہے جو اس ایکزام کو کولیفائی کرے گا وہ ضرور آگے بڑھے گا اس میں امیری اور غریبی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے آپ اپنے لئے خود رکاوٹ بنو گے اگر آپ ایم پی سے فائدہ نہ اٹھاتے ہو اگر آپ ٹائلنٹ ہے اور آپ اپنے غریبی کا رونا روتے ہو تو یہ آپ کا رونا ہے یہ قوم کا رونا نہیں رہے گا اس لئے آپ اس ایم پی اینٹی ایس ایکزام کو کولیفائی کر کے اپنے آنے والے راستوں کی رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہو یا کیا ایجوکیشنل رکاوٹ یا ہو فائنینشل رکاوٹ یا ہو ایم پی آپ کی مدد کیلئے تیار ہے تو ایم پی اینٹی ایس ایکزام دو ہزار تیویس کو ہونے جا رہا ہے اور اس کی تاریخ ہے پچیس نومبر دو ہزار تیویس کو یہ ایکزام پورے دیش بھر میں ہونے جا رہا ہے یا پچیس نومبر دو ہزار تیویس یہ ایکزام صبح گیارہ بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک جارے رہے گا یعنی پورا مکمل ڈھڑھ گھنڈے کا پیپر ہوں گا اور یہ ایکزام کون دے سکتا ہے یہ ایکزام آٹویں کلاس سے لے کر پوسٹ گریجویٹ طلبہ اس ایکزام میں اپیار ہو سکتے ہیں یعنی ہائی سکول کے طلبہ جونئر کالیج کے طلبہ گریجویٹ طلبہ اور پوسٹ گریجویٹ طلبہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں یہ ایکزام کٹیگری لیول سے ہوں گا جیسے کہ ہائی سکول کی کٹیگری آٹ سے دس جونئر کالیج کی کٹیگری گیارہ بارہ سینئر کالیج کی کٹیگری بی اے بی کام بی ای سی بی جو گریجویٹ لیول کی ہوتے ہیں تین سال کا اور پوسٹ گریجویٹ اس طرح کی یہ کٹیگری لیول سے ایکزام ہوں گا یعنی ہائی سکول جونئر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ یعنی چار کٹیگری میں ایکزام ہوگا اور چاروں کٹیگری سے طلبہ سیلک کیا جائیں گے اور چاروں کٹیگری سے فرس سیکنڈ تھرڈ پورت فیفت یہ نمبرات یا یہ رینگ کے بچوں کو سیلک کیا جائیں گا تو آپ اگر اس ایکزام کو کالیفائی کرنا چاہتے ہو تو اس ایکزام میں بیٹھ سکتے ہیں 25 نومبر کو ایکزام ہونے والا ہے اور اس ایکزام میں آپ کو ریجسٹریشن کرنا ہے 20 نومبر سے پہلے پہلے یعنی 12 بجے 20 نومبر رات 12 بجے سے پہلے پہلے آپ اس میں آن لائن ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اور وہ بھی موبائل پر ہی کرنا ہے اب اس ایکزام کی کسی بھی قسم کی فیس نہیں ہے آپ سے کوئی پیسہ نہیں لے آئے سیب آپ کو ریجسٹریشن کرنا ہے اور ڈائریک 25 نومبر کو ایکزام میں بیٹھنا ہے کوئی فیس نہیں ہے اس کے اندر اسٹیٹ بورڈ سی بی سی بورڈ آنے بورڈ لیول سی بھی ایکزام ہوگی اگر آپ جس بورڈ سے آپ اپیر ہے اسی بورڈ کے حساب سے آپ کا پیپر بھی ہوگی اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس ایکزامنیشن میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کو دو آپشن ہے کہ ایک آن لائن بھی دے سکتے ہو یعنی گھر بیٹے دے سکتے ہیں یا پھر آپ کو ایک سینٹر ملے گا آپ کی ڈسٹک میں ایک سینٹر پر جا کر آپ کو آف لائن ایکزام دے نا ہوگا یعنی آپ کو پیپر ملے گا تو آپ پر مناسیر ہے کہ آپ اپشن میں دونوں اپشن میں سے کونسا اپشن سیلیک کرتے ہو اس حساب سے آپ اپنا فارم بڑھ سکتے ہو آن لائن بیس نومبر سے پہلے پہلے اس ایکزامنیشن کو کالیفائی کرنے کے بعد یعنی اے ایم پی اینٹی ایس دو ہزار تیم اس کو کالیفائی کرنے میں خاص طور سے انامات کی بھی بہنچار ہے جو بچہ نیشنل لیول پر پہلا آئے گا اس کو تیس ہزار روپے جو بچہ دوسرا آئے گا اس کو بیس ہزار روپے جو بچہ تیسرا آئے گا اس کو دس ہزار روپے جو بچہ چوتھ آئے گا اس کو دو ہزار روپے تو چوتھے انام والا جو ہے وہ چوتھے انام سے لے کر گیارویں انام تک اس کو دو ہزار روپے بلیں پھر پاسے والے کو مطلب اسٹیٹ لیول پر جو ٹاپ کریں گا اس کو ایک ہزار روپے انام بلیں تو ایسے اسٹیٹ لیول پر پچاس بچوں کو سلک کیا جائے گا یعنی ہر اسٹیٹ کے پچاس بچوں کو ایک ہزار روپے بھی انہام مل سکتا ہے جو اگر وہ ٹاپ کر سکتے ہیں تو پچاس ٹاپرز کو خاص طور سے ایک ہزار روپے انہام ملیں گی تو انہامات تو انہامات ہوتے ہیں چاہے بڑے ہو یا چھوٹے ہو لیکن اسٹیٹ لیول کا انہام ہے نیشنل لیول کا انہام ہے بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں دوسرا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کالیفائی تو ہو رہے ہو جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہو جیسے کہ آپ نیٹ کی کوچنگ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو نیٹ کی کوچنگ فری ملیں گی آئی آئی ٹی کی کوچنگ فری ملیں گی یو پی سی کی کوچنگ فری ملیں گی جو بھی کوچنگ آپ کرنا چاہتے ہو یا جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو اس فیلڈ کے حساب سے آپ کو کوچنگ فری ملنے والی فائسہ اے ایم پی آدھا کریں گا ہے نا کام کی بات تو ضرور آپ اس اگزام کو فری میں دیجئے اتمنانسی دیجئے بیٹنے میں اپنا کوئی نقصان نہیں ہے اپیر ہونے میں اپنا کوئی نقصان نہیں ہے پچھلے سال جو بچے اپیر ہوئے تھے ان کو ایڈیا آ چکا ہوں گا کئیسا اگزام ہوتا ہے اور اس سال جو اپیر ہوں گے ان کو یہ بھی ایڈیا آئیں گا کہ نیشنل لیول کے اگزام کیسے ہوتے ہیں تو جو خواب دیکھ رہے ہیں نیٹ کے آئیٹی کے اب یہ تو چھوٹے لیول کا اگزام ہو رہا ہے تو بڑے لیول کے اگزام کیسے ہوتے ہیں اور کیسے ہمیں تیاری کرنا پڑتی ہے یہ ہم کو اگزام کیا ایکسپرینس بتائیں گا تو ضرور اس اگزام میں اپیر ضرور ہوئے اور اس اگزام کو دیجئے کیونکہ اس کی کوئی فیز بھی نہیں ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اس اگزام میں اپیر ہونے کے لئے اگزام کیسے بھرے آپ اپنے موبائل اٹھائیے اور فیلنگ کرنا شروع کر دیجئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آن لائن فارم کیسے بھرتے ہیں اے ایم پی اگزامنیشن میں اپیر ہونے کے لئے تو اس طرح سے آپ کو آن لائن فارم بھرنا ہے دیکھئے ریجسٹریشن کیسے کریں سب سے پہلے گوگل پلی سٹور میں جا کر اے ایم پی ورلڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد پھر ہمیں اسے اوپن کرنا ہے اور اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس ہم کو نظر آئیں گا اور پھر بعد میں ہمیں سب سے پہلے اپنا موبائل نمبر ٹائپ کرنا ہے موبائل نمبر ٹائپ کرنے کے بعد سینڈ اوٹی پی پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اوٹی پی آئے گا اور وہ اوٹی پی ہمیں دوبارہ ٹائپ کرنا ہے یہ اوٹی پی آیا اور یہ اوٹی پی ہمیں اس باکس میں ٹائپ کرنا ہے اوٹی پی ٹائپ کرنے کے بعد ویری فائی او ٹی پی کو کلک کریں گے اور پھر اس طرح کا انٹر فیس ہمیں نظر آئیں گا جس میں لکھا رہیں گا نیشنل ٹیلینڈ سرچ دوہزار تیویس اس کو کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ ریجسٹیشن میں کلک کریں گے اسٹوڈنٹ ریجسٹیشن کو کلک کرنے کے بعد ہم کو اس طرح کا انٹر فیس نظر آئیں گا سب سے پہلے باکس میں اپنا نام لکھنا ہے یعنی اسٹوڈنٹ کا نام لکھنا ہے پھر جنڈر سیلیک کرنا ہے مل ہے یا فیمیل ہے پھر جنم تاریخ لکھیں گے جنم تاریخ لکھنے کے بعد جنم تاریخ لکھنے کے بعد ایڈریس لکھنا ہے پھر اپنا شہر یا ٹاؤن یا سٹی یا پہلے ڈسٹک سیلیک کرنا ہے یہ پوری معلومات فلاف کرنے کے بعد آپ کو پھر یہ اس کنٹینیو جو لکھا ہے لال کلر میں اس کو پریش کرنا ہے پھر اس طرح کا انٹرفیس آپ کو نظر آئیں گا پھر جس اسکول میں آپ پڑھائی کرتے ہو اس اسکول کا یہاں پر نام لکھنا ہے پھر بعد میں اس کے لئے وہ کیٹیگری کون سی ہے آپ کی ہائی سکول جنئر کولیج سینئر کولیج پھر آپ کو جس ریفرنس کے ذریعے سے معلوم پڑھا ہے اس ٹیچر کا نام یہاں پر اس کے ایمیل آئی ڈ اور اس کو فون نمبر لکھنا ہے پھر ایک کنٹینیو پریش کر کے پھر ایک نیا انٹرفیس آئیں گا آپ کے سامنے اس میں آپ کو موڈ آف ایکزام سیلیک کرنا ہے آن لائن یا آف لائن دونوں میں سے آپ کون سا ایکزام دینا چاہتے ہو وہ سیلیک کرنا ہے دیگر یہ ساری معلومات فیلپ کر کے آپ کو پھر رجسٹر پر کلک کرنا ہے یہ ساری معلومات فیلپ کرنے کے بعد آپ کو رجسٹر پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ کو ایک طرح کا انٹرفیس نظر آئیں گا اور اس کے اسٹرکشن کو گوھر سے پڑھنا ہے اور انہیں پڑھنے کے بعد نیچے اوپر سکرول کرنا ہے ہم کو اور سکرول کرنے کے بعد اوکے کا بٹن آئیں گا دیگر یہ رہا ہمارا مکمل رجسٹریشن جس میں ہمارا نام ہے ہمارا لاؤگین ایڈیا ہے ہمارا پاسورڈ ہے یہ لاؤگین ایڈیا ہے اور یہ پاسورڈ ہم کو فائنل ایکزام میں کام آئیں گا اس کو ہم نے لکھ کر رکھ لینا چاہیے اور اس کی سکرنگ شورٹ لے لینا چاہیے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے سوالات کیسے آئیں گے ایکزامپل کے طور پر جس کو موک ٹیسٹ کہتے ہیں تو آپ کو دو یا تین موک ٹیسٹ ملیں گے اس کو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ موک ٹیسٹ کیسے دے کریں